بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام امران خان کو گرانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امران خان کے خلاف لانچ کیا جانے والا ہر منصوبہ واپس امران خان کے مخالفین کے گلے پڑ رہا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ سارا خمار سارا بخار بہت جلدی اتر گیا ہے اور کپتان کو سیز فائر کی آفرز بھیجوانا شروع کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب شریف خاندان اپنی گیموں سے باز نہیں آ رہا اور اس سب میں شہباز شریف کی مودی سے ملاقات کے امکانات روشن ہو چکے ہیں اور شہباز شریف اس وقت پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں وہ نرندر مودی سے ایک انتہائی اہم ملاقات کرنے والے ہیں اس ملاقات کا مقام اور وقت یہ بھی سامنے آ چکا ہے جبکہ امران خان کے اہم ترین جو ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کا خدشہ اور الٹی میٹلی امران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر اچانک امران خان کی موومنٹ ہوئی بنی گالا سے باہر اور اس حوالے سے اس وقت کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ تین بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام امران خان کے اوالے سے جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے ایک ہی سکرپٹ ہے یعنی کہ ایک ہی طرز پر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور بس کردار اور کہانی بدلتی ہے پہلے امران خان کو چھیڑا جاتا ہے پہلے امران خان کو تنگ کیا جاتا ہے کوئی حرکت کی جاتی ہے کوئی عمل کیا جاتا ہے اور جب اس عمل کا رد عمل آتا ہے جب اس ایکشن کا بھرپور ری ایکشن آتا ہے اور خان جب جواب دیتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں یہ دم دبا کر میدان چھوڑ دیتے ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھتے ہوئے محسوس ہوں گے آپ کو آپ دیکھ لیں ہلی کاؤپٹر کیس ملک ریاز آوڈیو ملک ریاز کی بیٹی کے ساتھ آوڈیو فراغوگی کا کیس توشہ خانہ کیا کچھ نہیں ہوا یہ ساری چیزیں واپس ان کے اپنے گلے پڑیں اور اس سب کے اندر سٹریجک میڈیا سیل کا مقصد بھی یہی تھا کہ عمران خان کو پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑوا دیا جائے اور اس سب میں عمران خان نے نہ صرف کل کے اپنے قوم سے خطاب میں ڈیفینڈ کیا بلکہ عمران خان صاحب نے جو پتہ پھینکا وہ اس سے بھی اہم تھا عمران خان نے انہیں بے نقاب کیا نواز شریف کے وہ کلپس جو کسی میڈیا ہاؤس نے نہیں چلائے وہ بھی عمران خان نے کل چلائے اور عمران خان نے بتایا کہ اب ذرا دیکھیں کہ کون غدار ہے اب گیم سٹارٹ یہ لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا اختتام عمران خان کے ہاتھ لکھا ہے عمران خان اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اس گیم کو ختم کرتا ہے اور پھر یہ پناہیں مانگتے ہیں پھر یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ صرف عبامی طاقت نہیں بلکہ قدرت کا یہ کھیل اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ جتنا اسے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان کو دیکھ کے یقین مانے وہ مجھے ایک کوٹ ہے وہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دفنا دیا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم تو بیج ہیں ہمیں دفنا ہوگے تو ہم تناور درخت بن کر نکلیں گے زمین کی چھاتی چیر کر نکلیں گے اور عمران خان کی بھی یہی حالت ہے اب اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کل تک جو لوگ عمران خان کی گرفتاری کا کہہ رہے تھے عمران خان کو فتنہ کہہ رہے تھے آج ان کا سارا بخار اترا ہے آج خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے لڑائیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین پر اداروں کا احترام لاغو ہوتا ہے ان کے اندر پتہ نہیں ہے اوڈیسٹی یہ احمد کان سے آتی ہے کہ یہ اداروں کے تقدس کی بات کریں گے اور یہ سنائیں گے کسے عمران خان کو جس نے کوئی اداروں پر آئی تک حملہ نہیں کیا لیکن اب یہ بھیگی بلی کی طرح اس لیے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے پنجاب حکومت کو کہہ دیا ہے کہ آپ کیا کریں جی آپ ان کے فوج مخالف بیان نکالیں ان کے فوج مخالف بیانات پر ان پر سنگین غداری کے پنجاب میں مقدمات بنائیں پنجاب کے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ فوج اگر کہے گی تو ہم تو مقدمات بنانے کے لیے تیار ہیں فوج کے جذبات صرف شہباز گل کے بیان سے تو مجرونی ہونے چاہیے فوج کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے چاہے شہباز گل کرتا ہے چاہے مریم بی بی کرتی ہے چاہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ کرتا ہے یا نون لیگ کا انہیں تو اتنا ہی فرق پڑنا چاہیے سیلیکٹیو تو اس طرح کا مرال نہیں ہوتا نا جو ایک کی بات سے گر جائے اور دوسرے کی بات سے نہ ہو اب اس سب کے اندر فوج کے لیے بھی کڑا امتحان ہے کہ عمران خان نے یہ پتہ کھیل کر ایسی گیم ڈالی ہے کہ فوج مخالف بیانیاں واپس ان کے اپنے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارے آگے کونہ پیچھے کھائی خان کو گرانے کے لیے خان کو پھسانے کے لیے جو کرتے ہیں وہ واپس ہمارے گلے پڑ جاتا ہے اب اطلاعات یہی ہے کہ عمران خان کو سیز فائر کی پیشکش کی جاری ہے نون لیگ والے جھاک کی طرح بیٹھے بھی اس لیے ہیں خاجہ عاصف جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے وہیں دوسری جانب لنڈن میں بہت حلچل ہے لنڈن سے نواز شریف نے مشروط واپسی جو ہے اس کا بھی کہہ دیا ہے لاہور میں لینڈ کرنا نہیں چاہ رہے میاں صاحب کے اسلامباد میں آئے لاہور میں خان بیٹھا ہے تیاری کر کے اور ریسنٹ انٹرویو میں پوچھا کہ کیا نواز شریف کو فسیلٹیز دیں گے آپ تو عمران خان نے کہا بلکل پنجاب میں ہماری حکومت ہے جیل میں قیدی کو جو فسیلٹی ملتی ہے وہ دیتے ہیں اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا ڈر ہے یہ سارے ٹھیک ہونے لگتے ہیں خان کی ادھر حکومت آتی ہے پنجاب میں واپس بیمار ہو جاتے ہیں ان کی ساری بیماریاں عمران خان کے اقتدار میں رہنے یا عمران خان کے اقتدار سے دور ہونے کے ساتھ مشروط ہیں اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی آئندہ ماہ کے وسط میں اہم ممالک کے سربراہان سے رسمی اور شیڈیول ملاقاتیں متوقع ہیں جن میں روس چین اور ایران کے صدور کے علاوہ بھارتی ہم منصب نرندر مودی بھی شامل ہیں عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے آگسٹ فائیو کے موو کے حوالے سے جو اقدامات کیے کہا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے انہوں نے ٹریڈ شروع کر دی عمران خان نے سخت پالسی اپنائی اسے کشمیر فروش کہا گیا لیکن آتے ساتھ ٹریڈ جو عوام پر ایک منسٹر لگاتے ہیں آپ انڈیا کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن میں وہ انہوں نے لگا دیا اب اطلاعات یہ ہے کہ شہنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہے جو پندرہ اور سولہ ستمبر کو سمرقند میں ہو رہا ہے جو کہ مسلمانوں کا تاریخی اور ثقافتی مرکز ہے اور یہ خبر کوئی اور نہیں بلکہ جیو نیوز بریک کر رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں گھر سے خبر آئی ہے اور وفاقی دارالحکومت کے صفارتی ذرائق حوالہ دے کر انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اٹھائیس جولائی کو ہونے والے تنظیم کے جو وزرائق خارجہ کا اجلاس ہے جس میں بلاول بھٹو نے شرکت کی اس میں ہونے والے اس سارے معاملے کے اندر یہ بات ڈسکس کی گئی کہ تمام ایس سی او کے ہیڈز آف سٹیٹ جو اس ملاقات میں آئیں گے وہ ایک دوسرے سے ون آن ون ملاقات کریں گے اور شہباز شریف صاحب اسی لیے نرندر مدی کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں اور اس ملاقات کے بہت سے امپلیکیشنز ہوں گے آپ کو وہ بات یاد ہوگی خان صاحب نے کل بھی برخادت کی کتاب کا حوالہ دیا کہ نواز شریف اپنی فوج کے خلاف سائیڈ پہ ہو کے پتہ نہیں ایسی کونسی بات ہے جو یہ اپنی فوج سے ہٹ کر کرنا چاہتے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی باتوں کا جبکہ دوسری جانب اقتلات جائے عمران خان کے اہم ترین رہنماؤں کی گرفتاری متوقع ہے اور یہاں تک کہ اب ہاتھ اصل ڈالنا مقصود تو عمران خان پر ہے اصل میں تو ٹارگٹ کرنا عمران خان کو اصل ان کا مقصد ہے نصول اہم تو ایک شخص کو گرانا ہے مائنس عمران کرنا ہے پی ٹی آئیز نوٹ ان ایشو عمران خان ایشو ہے اور عمران خان کے پیچھے کھڑی بائیس کروڑ عوام ایشو ہے جو اس کی طاقت بنی ہوئی ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہم ہے اس ملک کی عوام ہے اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین کرام آپ نے کچھ چیزوں کو بڑا واضح طور پر سمجھ لینا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بنی گالا سے گئے خیبر پختون خواہ ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں ہے اور وہاں پر آبویسلی سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ خیبر پختون خواہ کی گورنمنٹ اور پولیس کرتی ہے لیکن اس سب کے اندر یہی اطلاعات بھی ہوتی ہیں کہ شہباز گل کو جو گرفتار کیا گیا تو یہ جو آج کل سب کے ترجمان بنے ہوئے صحافی ہیں عمران خان کے مخالف ان کے ترجمان انہوں نے کہا کہ یہ جانبوچ کے شہباز گل کو ہم نے ادھر سے اٹھایا اور بنی گالا کے عمران خان چوک سے عمران خان کی ناک کے نیچے سے ہم لے کر گئے ایک میسیج دینے کے لیے ظاہری بات ہے پھر جو رہنماؤں نے ادھر آنا تھا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں عمران خان دیکھ رہے ہیں اور بڑا ناپ تول کر اقدامات کر رہے ہیں تو ان کی بنی گالا سے خیبر پختون خواہ ہاؤس آمد ہوئی اس وزیرعالہ پختون خواہ اور کابینہ کے وزراء سے بھی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اور مراد سعید صاحب ان کے ساتھ تھے جو بنی گالا سے ان کے ساتھ خیبر پختون خواہ ہاؤس گئے تو یہ بھی اس وقت حالات کی کشیدگی ہے کہ انہیں وان پر جا کر میٹنگز کرنی پڑتی ہیں اور سیکیور جگہ جہاں پر وفاقی دار الحکومت کے اندر جو ستائیس کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے ایک جو شخص خود کو وزیراعظم کہتا ہے لیکن اختیارات اس کے پاس کمیشنر اسلام آباد یا چیرمن سیڈی اے کے برابر ہیں وہ شخص جو ہے وہ کوئی بھی اقدامات کر سکتا ہے باکلاہٹ میں اور فریسٹریشن میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے پاکستان زندہ باد